میں پاکستان کے ان بےہود مولویوں سے اور ان فرضی سیدوں سے کہنا چاہتا ہوں رشتے نکالنا بند کرو مصطفی جانے رحمت کے گھر والوں سے اپنے رشتے مت نکالو تم زمین ہو وہ آسمان ان مولویوں کے پاگلپن پہ بھی مجھے افسوس ہے آئیم ویری ساری یہ پاکستان کے بےہود مولوی یہ پاکستان کے بے تمیز مولوی جن مولویوں نے اس بلا کو بھارت میں ایمپورٹ کا ڈالا اب بھارت میں بھی کچھ مولوی نوما یا مولوی نبی کے گھر والوں سے رشتے نکالتے ہیں کہتے ہیں امی آئیشہ فرماتی ہیں امی آئیشہ فرماتی ہیں بے عقاد پہچان بے ابے تو کونے بے امی آئیشہ کہتا ہے بے ظالم تو ہے کون کہاں نمین تو آسمان تو اپنی عقاد پہچان ابے تو بولے گا امی آئیشہ حضرت آئیشہ سے تورشتے نکالے گا بے شک حضرت آئیشہ مومنین کی ماں ہے حضرت خدیجہ مومنین کی ماں ہے حضرت صفیہ مومنین کی ماں ہے بے شک جوہریہ مومنین کی ماں ہے مگر عمران حنفی کو حق نہیں کہ عمران حنفی حضرت آئیشہ کو یہ کہے کہ میری امی ہے حرم عمران نظام الدین کو حق نہیں کہ وہ کہے کہ حضرت خدیجہ میری امی ہے خدا کی قسم امعات المومنین تو ہیں مگر ہمیں حق نہیں کہ ہم حضرت آئیشہ کو جو ہمارے سر کی تاج ہے ہماری عزتوں کے نشان ہے وہ حضرت آئیشہ صدیقہ جو مستفیٰ کے دل کا قرار یہ جھگڑے جو تمہارے برادری کے ہیں اور برادری کا جو ناک کھڑا ہے تمہارے بیچ میں اس ناک کو ختم اس ناک کے پھن کو کچڑ ڈالو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لعسود على احمر تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تم سب کے سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ نے تمہارا نام عزمانی منظوری پتھان نہیں رکھا اللہ عزوجل نے تو تمہارا نام ارشاد فرماتا ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان لکھا ہے تم نبی کے غلام ہو تم مسلمان ہو تمہاری قردنا میں نبی کی غلامی کا پتہ ہے تو تمہارے درمیان جنابے والا یہ رنگ کے جھگڑے کیسے یہ نسل کے جھگڑے کیسے یہ براتری کے جھگڑے کیسے یہ پارٹی بندیاں کیوں ہیں تمہارے پیچ میں یہ چھوٹے اور بڑوں کے درمیان خلیجیں کیوں ہیں یہ امیروں اور غریبوں کے بیچ میں گلف کیوں ہے تم نبی کے غلام ہو تمہارے یہاں خدا کی قسم اللہ کی یہاں تمہیں کا سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ سمانت شخص وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے وہ اللہ کی یہاں سب سے زیادہ سمانت دیکھتی ہے حضرات محترم آج ہمیں بتانا چاہیے دنیا کو دنیا عام چاہتی ہے کہ جناب آج ہمارے یہاں اسلام کی صورتیں مسک کر کے پیش کی جا رہی ہیں تو ایسے وقت میں ہمیں اسلام کا صحیح تصور دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے مگر تم ہی نہیں جانتے اسلام کیا ہوتا ہے ارے تمہیں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں تم جلسوں میں بیٹھتے نہیں علماء سے محبت نہیں کرتے امام صاحب نے پانچ منٹ کی تقریر زیادہ کرتی تو گھڑی کی سونیاں دکھاتے ہو جمع میں تم کیسے پتہ لگاؤ کہ اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے سمجھنے کے لئے سب سے پہلے تمہیں پڑھنا ہوگا پڑھانا ہوگا سب سے پہلے پڑھنا ہوگا اور اگر تم پڑھے ہوئے نہیں ہو تو تمہیں پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا کیا بات ہے تب ہی ان سے محبت کرنی ہوگی تب ہی تو تم پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا بہت مالدار ونائے اللہ نے ہمیں قرآن دیا جناب بھلا کیسا خزانہ دیا جناب قرآن کی شکل میں درد وڑ سکاو سبحان اللہ تم نے تو قرآن کو بھی کچھ نہیں سمجھا کیا سمجھتے ہو تم قرآن کو بخار آگے تو پڑھ کے پھونک دو کیا سمجھتے ہو قرآن کو بخار آگے پڑھ کے پھونک دو ماں مر رہی ہے سوری آسین پڑھوا دو باپ مر رہا ہے سوری آسین پڑھوا دو یہ مطلب ہے قرآن کا بس اتنہ ہی کیا چھے سے مہینے ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن شریف رکھا رہ جاتا ہے نہ مرد اٹھائے نہ عورت دھول جم جاتی ہے قرآن شریف کے اس کپڑے پہ غلاف پہ جس میں قرآن شریف جزدان پہ جس جزدان میں قرآن رکھا ہوا اس پہ دھول چڑھ جاتی ہے ہمارے گھروں میں قرآن نہیں اٹھائے جاتا ہے قرآن اٹھائے جاتا تو قسم اٹھانے کے لئے اٹھائے جاتا ہے کیا سمجھا آپ نے قرآن شریف کو پھر کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے لڑ گئے ارے تمہارے گھروں میں دو دو کوڑی کے فرشوں کو ہر منٹ ہر سیکنڈ پہ پہنچے مارے جاتے ہیں للی بائی پلہ للی بائی پلہ کچھے گھروں میں رہنے والی عورت کو پک کے گھر کیا مل گئے تائلوں کے گھر کیا مل گئے ہر منٹ پہ وائی پر لہ وائی پر لہ وائی پر لہ ارے اوہ دو دو منٹ پہ وائی پر چلانے والی عورت یہ قرآن شریف رکھا ہوا اچھے مہینے ہو گئے تین مہینے دو مہینے ہو گئے تیرے گھر کے اندر نہ تیرے کسی بچے کو توفیق ملی نہ تیرے شوہر کو توفیق ملی کہ اس قرآن کو اٹھاتا اگر پڑتا نہیں تو کم سے کم صاف کر کے ہی رکھ دیتا چوم کے ہی رکھ دیتا سر پہ رکھ کے ہی رکھ دیتا مگر ایسا بھی نہیں ہو سکا ان گھروں کے اندر پھر کہتے ہیں بے برکتی ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں لاہو میاں صاحب سے تعوید لے کے آو وہ چلن ہے ان میاں کا ایسے ایسے آوارہ بدماش میاں ہماری بستیوں کے اندر گھومتے ہیں وہ ظالم آوارہ بغیرت درندے ویسی جنگلی میاں جو ایک ٹائم کی نوان نہ پڑھیں ایک دن کا روضہ نہ رکھیں سیدھے سنان خانوں میں عورتوں سے پاؤں دبائیں ارے کس نے آگ دیا ان میاں کہنے کا ان آوارہ گردوں کو ان بے حیاؤں کو میاں کہتے ہو ایسا ہوتا ہے میاں ارے میاں دیکھنا ہو تو بریلی میں تاج شریعت کا چہرہ دیکھو کیا بات ہے بہت کو انہیں کہتے ہیں میاں تاج شریعت غباس بہر مار فتا برو اہل سنت غازہ رخصار اسلام فقر اظہر اللہ مولانا اختر رضا خان اظہری میاں چہرہ دیکھو تو آمینہ کا لالیہ دا جائے اور دامن کرم تھاموں تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے یہ ہے میاں اگر میاں دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کے شہزاد مفتی آدم حضور مصطفی رضا خان کو دیکھو ایسا میاں جو اکیلا وقت کی فولادی چٹانوں سے ٹکرا گیا اور خدا کی غصاب نہ جن کی پر ونہ مال کی فکرنا اولاد کا ٹینشن ٹینشن ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کے جنڈے کا ٹینشن ہے کیا بات دارہ دیا مصطفیٰ کی عظمت کا ٹینشن ایسے ہوتے ہیں یہ میاں جناب والا ان کے پاس ہم جا رہے ہیں تعویز دے دمیاں برکت نہیں ہو رہی میاں قرآن شریف کی حرمت کو پامال کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو برکت نہیں ہو رہی ارے یہ دنیا بڑی عجیب ہے آج تم سے پوچھ رہی ہے ساری دنیا سویڈن میں قرآن جلتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ارے صاحب اس قرآن کی عزت کرو تو ہم سے پوچھتے ہیں what is the benefit of holy Quran to this mankind بتاؤ قرآن کا کیا فائدہ ہے دنیا میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں قرآن کا کیا فائدہ ہے دنیا میں تو آپ قرآن شریف کا کوئی فائدہ بتا سکے اس لیے نہیں بتا سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن شریف کا کیا فائدہ ہے توجہ ہے آپ ہے آج قرآن شریف کے ساتھ وہ اتیار چار ہے زمانے میں کہیں جلتا ہے کہیں پھٹتا ہے کہیں بکھرتا ہے امریکہ میں تو چند ظالموں نے ایسا تک کیا کہ قرآن شریف کے پیجوں سے صفحات سے استنجہ تک کر لیا توجہ ہے کیا ہے جواب آپ کے پاس قرآن شریف کے بارے میں آپ کیا جانو صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا ازان ہو رہی ہے ہمارے ہیں مسجد کے مینار سے صدای توحید اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارا بوڑھا مسجد کے دروازے پہ بگی باک کھیل رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے ازان کیا چیز ازان ہو رہی ہے ستر ستر سال کے بے غیرت بڑھوں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا بگی باک کھیل رہے ہیں بڑھے کوئی بڑھا بگی فسائے پڑا کوئی بڑھا بگی فسائے پڑا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جان کیا چیز ہوتی ہے بچوں کو دیکھا کھیل رہے ہیں جوانوں کو دیکھا کپو شپوں میں فیس بک پہ چیٹنگ میں عورتوں کو دیکھا اس حال میں اے ٹی وی بند کر موبائل بند کر آواز سلو کر دے آواز سلو کر عورتوں کہتے ہیں آواز سلو کر سین بند مت کرنا سین بہت اچھا ہے آواز سلو کر دے ایسا سین چلے گا قبر میں سر سے لے کر پاؤں تک ایک ہی کلر ہو جائے گا آواز سلو کر دے سین بند مت کرنا یہ آزان کی عزت ہے تمہارے ہیں نہ تمہارے ہیں قرآن کی عزت نہ آزان کی عزت نہ نماز کی عزت جبکہ دنیا ہم سے بار بار پوچھ رہی ہے بتاؤ فائدہ کیا ہے اور ہم لوگوں کی مردبات پکاتے ہیں مردبات مردبات اور جبکہ ان کا یہ حال ہے توجہ ہے ان کا یہ حال ہے ہماری عورت نے سممان نہ کر سکیں ہمارے بچے عزت نہ کر سکیں ہمارے جوان عزت نہ کر سکیں ہمارے بوڑے مان سممان نہ دے سکیں مگر میں اس کی بات بتا رہا ہوں نام نہیں لوں گا کلی اسٹیج پہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے وہ مسلمان نہیں ہیں جناب والے اس وقت دیش کی بڑی کرسی پہ ویٹا ہے دیش کی بڑی کرسی پہ ہے جب جناب والے کلکتہ میں وہ بھاشر دے رہے تھے جب کلکتہ میں ان کا بھاشر دوروں پہ تھا لاکھوں کا مجمع تھا اچانک قریب میں ایک مسجد سے اضان کی آواز آگئی اللہ اکبر اللہ اکبر دیش کی بڑی کرسی پہ جناب مسلمان نہیں ہیں مگر جناب والے جب اضان کی آواز آئی ہے اتن مدد کے میناروں سے صداعہ توحید بلند ہوئی تو اس مسلم وہ مسلمان نہیں ہے اس نون مسلم کا کردار دیکھو تو جناب والے اس نون مسلم نے اپنے سامنے کے مائی کو کوئی سرنڈر کر ڈالا اور کہا کیپ سائلنس پلیز خاموش رہو پہلے مسلمانوں کی اضان کی آواز غور سے سلو یہ عبداللہ نہیں ہے یہ محمد فرحان نہیں ہے یہ احمد فراز نہیں ہے یہ جناب والا عبدالوکیل نہیں ہے یہ خیرن نبی نہیں ہے خدا کی قسم ایک کلبہ نہ پڑھنے والا ہے دیش کی بڑی گرسی پر ہے مگر اس کا مان سم مان دیکھو کہ ایسا ریسپیکٹ دیتا ہے وہ تمہاری اضان کو تم مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو وہ اضان کو ایسا سمان دیتا ہے ایسا سمان دیتا ہے ارے ہو سکتا یہ کرسی اسی سمان کی وجہ سے ملی ہو سباناللہ دارے تکبیل تمہاری بے عزتی کے پیچھے اگر کوئی راض ہو تو ہو سکتا اضان کی اسی بے حرمتی کی وجہ سے تمہاری کرسیاں غالی ہو تمہاری کرسیاں غائب ہو گئی ہو قاری رضوان صاحب کا شکریہ کہ آپ ادراز سے بات کرنے کا مجھے موقع دیا میرے پرانے دوست ہیں کئی دوست بیٹھوں میرے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے گاہوں میں سو رہے ہیں سونے دو بڑے چیزے بھولے ہیں یہ حضرت قاری نظام الدین صاحب ہیں کافی دن پہلے اوہیا کی نمین پہ کئی بار بلایا حضرت مولانا قاری رضوان صاحب کی دعوت پہ دیکھو جی میجے بولتے بولتے گھنٹا مکمل ہو گیا ہے اب تم اگر ہاتھ اٹھا کے کہو کہ تم دس منٹ پندرے منٹ اور لے لو تو میں دس پندرے منٹ اور لے لوں گا تم سب کے سب ہاتھ آکے بتاؤ میرے سمردھن میں ابھی ہو آجا فیک سمردھن تو نہیں ہے آجا میری تقریر میں مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ یہ گھنٹا گزر جاتا ہے اور بات کمپلیٹ بھی نہیں ہو پاتی میں نے اپنی پوری تقریر میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج کے اس قیامت آشوف وقت میں ہمیں اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا اور یہ تب ہو سکتا جب ہم اسلام کی نولیج رکھیں بے شخص اب جنابے والا میں اپنے اس مرحلے پہ آتے ہوئے دو منٹ کے اندر آپ کو بتانا چاہوں گا بھوری توجہ رکھنا اب جو میں بات بتانا جا رہا ہوں بڑی اہم بات ہے بہت اہم ہے ارز کرنے کی جسارت کرتا ہوں توجہ ہے آپ قرآن شریف کے بارے میں کتنا جانتے ہو آپ بھی بہت ظالم ہیں قرآن کے ساتھ ماں و بہن ہوتے ہیں تو بہت ہی ظلم کیا ہے قرآن کے ساتھ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں تو ایسا ظلم کیا ان بیچاریوں نے برا نہ مانیں پتہ نہیں یہاں کی عورتیں بھلی ہوں مگر میں اپنے یہاں کی عورتوں کی بات بتا رہا ہوں میں نے بیس سال کی دیکھی میری بہن بیس سال کی تو قرآن کو ہجوں سے پڑھتی رہی اسی سال کی ہو گئی وہی بہن تو بھی ہجے سے ہی پڑھ رہی ہے بیس سال کی تھی تو بھی ہجے اسی سال کی ہو گئی تو بھی قافلِ ذرقہ لانز واللہی رہا امریکہ عراق کی لڑائی ختم ہو گئی مگر بہنی کے ہجے ختم نہیں ہوئے کیا اتیا چار ہے قرآن کے ساتھ ہر جگہ تیری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے کچر 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 قرآن میں نہیں چلتی قرآن پڑھ رہی ہے یا مذاق کر رہی ہے یہ اتیا چار ہے قرآن پہ ظلم ہے ستم ہے اور تم تو ہوئی قرآن کے ساتھ اتیا چاری آج دنیا پوچھ رہی ہے تم سے قرآن شریف کیوں ضروری ہے اور قرآن شریف کا کیا فائدہ ہے کیا جواب ہے تمہارے پاس ہے کوئی تم میں سے جو بتا دے قرآن کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے میں بتاؤں گھور سے سنو ایک منٹ دو منٹ لگیں گے اور کہیں چوکنا نہیں اگر کوئی جملہ ادھر ادھر ہو گیا تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے اور رات کے ایک وجہ اس طرح کی باتیں بتانا بڑی ہمت کا کام ہے اور وہ بھی شادیوں کے جلسوں میں مگر میں دو منٹ کے اندر بتاؤں گا تم یاد کرنا صبح کو یہ منت کہنا عمران ہنپی بہت اچھی تقریر کر رہے تھے عمران ہنپی کیا تقریر کر رہے تھا وہ یاد کرنا قرآن کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ پھونک مار دو ہاں قرآن کا یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ پھونک مار دیا تو بڑے بیماری اڑ جاتے ہیں مگر پھونک مارنے والا بہامل ہو بارش کا پانی فائد مند تو ہے مگر پتھر پہ گرے تو کوئی فائدہ کوئی سبزہ ہوگا پتھر پہ کوئی پتھر پہ کوئی گیاں ہوں یا دھان اگ جائیں گے یا کوئی سبزہ اگ جائے گا نہیں اگے گا بارش کا پانی تو ہے مگر ادھر پتھر بھی تو ہے تو قرآن شریف کا پڑھنا فائدہ مند تو ہے شفہ دیتا ہے بیماری ہوتا ہے مگر کیسے لوگ ہونے چاہیے ان کی زبانیں ایسی ہوں جو ہر وقت اللہ کی یاد میں چلتی ہیں میں شخص بحالہ ان کے ہونٹوں میں ہر وقت اللہ کا نام ہو ان کے دلوں میں رسول کی محبت کا چراغ جلتا ہو پنج وقت نمازیوں وہ روزہ داروں وہ پریدگاروں وہ نبی کے غلاموں تو جناب والا ان کی آدھا ان کی زبانوں میں یہ ان کی زبانوں میں یہ فیض رہتا ہے ان کی زبانوں میں یہ فیض رہتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک غریب آدمی آگیا آنے کے بعد کہنے لگا سرکان میں بڑا غریب آدمی میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو جناب والا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے توجہ ہے ارشاد فرمائے اس کھیت میں سے ایک ڈھیلا اٹھا کے لائے وہ ڈھیلا اٹھا کے لائے ڈھیلا ذرا موٹا نہیں تھا چھوٹا ہی تھا ڈھیلا ہاتھ میں دے دیا تو ہسٹری گواہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے اسی کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمن تین مرتبہ قل ہو اللہ کی صورت پڑھ دی اور تین مرتبہ اس پہ پھونک دیا اسی کے سامنے ڈھیلا مٹی کی جگہ سونے کا بن گیا ارشاد فرمائے جل لے کے چلے جا راستے میں اسے حالے کے بڑا افسوس بھی ہوا بولا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس ڈھیلا سونا بن جائے گا تو پھر میں چھوٹا والا کیوں لاتا میں تو کھیت کا سب سے موڑنا والا لاتا مگر اس کے دل نے اسے سمجھایا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے بہرحال جناب آگے کو اور بھی بات ہے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بابا فریض الدین گنجے شکر کی زبان ہے کیا بات ہے سبحانہ قرآن شریف نسخہ شفا ہے نسخہ کیمیا ہے مگر سب سے بڑا فائدہ قرآن کا یہ ہوا کہ قرآن آیا آج سے چودہ سو پچاس سال پہلے بے شاہ کتنے دن پہلے آیا ساڑھے دو منٹ چودہ سو پچاس سال پہلے اور دنیا بنی ہے کتنے دن پہلے ادھر دیکھو بھئی دولہ میاں دنیا بنی ہے کتنے دن پہلے ہا ماشاءاللہ اچھا ہے اللہ خوش رکھے تم خوش نصیب رہے ہیں تمہارے گھر والے خوش نصیب رہے ہیں اور تمہاری اولادیں اللہ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے بے شاہ قرآن شریف آیا سارے چودہ سو سال پہلے دنیا بنی کب ہے لاکھوں سال پہلے بسی کب ہے پانچ ہزار سال پہلے کتنے دن پہلے چھ ہزار سال پہلے دنیا بسی کب ہے چھ ہزار سال پہلے بنی ہے لاکھوں سال پہلے بسی ہے چھ ہزار سال پہلے بابا آدم آئے ہیں توجہ ہے مگر دنیا کی صورت کب بدلی ہے چھو دس سال پہلے پیتہالیس سو سال تک Nevertheless بے شک لوگ جیتے رہے مگر انہاں کھانا نہیں آتا تھا پیننہ نہیں آتا جینا نہیں آتا تھا جناب والا وہ ہر وقت لڑائی przывают بہتتے رہتے تھے وہ جناب سائی LIKEL بھی نہیں بنا سکے وہ موٹسائیکل بھی نہیں بنا سکے وہ ٹرق نہیں بنا سکے وہ ٹرین نہیں بنا سکے وہ مائک نہیں بنا سکے وہ بجلی نہیں بنا سکے وہ کچھ بھی نہیں بنا سکے وہ کچھ گھر بناتے تھے یا پتھر پتھر پر پتھر رکھ لیا پتھر پر پتھر رکھ لیا وہ اتنے ہی کرتے تھے جناب والا اس کے علاوہ انہیں کوئی شکار کرتے تھے تو مائے کھال کے بھون کے کھا جاتے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ پہتہالیس سو سال تک ایسے ہی اندھیروں میں جی لیے یا کسی کی سائیکل سنی ہے چودہ سو سال پہلے کہ کوئی سائیکل چلاتا تھا کوئی موٹر سائیکل چلاتا تھا کوئی ٹرک چلاتا تھا کوئی ٹرنچ چلاتا تھا کیوں نہیں چلاتا تھا اس لیے نہیں چلاتا تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا پہتہالیس سو سال تک پوری جنتہ بغیر علم کے جی لی یہ ہے قرآن کا فائدہ توجہ چاہوں گا اجازت تو زور سے کہو سبحان اللہ پوری جنتہ نٹرک نٹرین نجناب والا کچھ بھی نہیں بنا پائے آج راتے مطلب کچھ بھی نہیں ہو پائے پوری دنیا میں ساڑھے چودہ سو سال پہلے آپ کوئی کالیج نہیں دکھا سکتے کوئی یونیورسٹی نہیں دکھا سکتے کوئی جناب والا اسکول نہیں دکھا سکتے چودہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے کوئی میڈیکل کالیج کوئی ڈگری کالیج اور کوئی یونیورسٹی پوری دنیا کے پردے پہ نہیں اور کوئی ٹرین کوئی پلین نہیں وجہ پیتالیس سال لوگ ایسے ہی جی گئے اللہ تو کل بھی وہی آج بھی وہی جو اللہ آج سکھا رہا ہے کیا وہ اللہ کل چودہ سو سال پہلے نہیں سکھا رہا ہے سکھا سکتا ہے سکھا سکتا ہے مگر پھر بھی کیوں نہیں سکھا رہا ہے اس لیے نہیں سکھا رہا ہے توجہ چاہوں گا بس اسی ایک منٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں بہت مختصر میں سنا رہا ہوں حالانکہ یہ جنابے والا بڑی تفصیلی گفتگو تھی مگر شوٹلی ارز کرنا ہے پہتالیس سو سال تک آدمی اندھیروں میں جی گیا پہتالیس سو سال اندھیرے میں بغیر کسی وقاس کے بغیر کسی ترقی کے جانتے ہو کیوں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی میں جنتہ کے بیچ میں امتوں کے بیچ میں علم کو عام نہیں کروں گا